اسلام علیکم شاہ جہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو پرانے موڈل کا آئل کولر اس کو صاف کیسے کرتے ہیں اگر صاف نہ کریں تو کیا پرابلم ہے صاف نہ کریں تو یہ آئل کو پورا سمجھو کہ کولنگ آئل کی نہیں ہوتی ہے آئل تھنڈا نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس میں یہ جو نالیاں ہیں نا یہ بند ہو جاتی ہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کون سی نالی بند ہے اور اگر ڈیزل وغیرہ کے ساتھ صاف کریں تو کبھی بھی نہیں ہوتا ہے فل صاف نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس میں کاربن بہت زیادہ ہوتی ہے اس جگہ پہ تو یہ جتنا آئل چیمر سے اٹھاتا ہے فلٹر میں گھما کی وہ گرم آئل ہوتا ہے اور اس میں کاربن بہت ساری بیٹھ جاتی ہے کیونکہ یہ تو کافی تیس سال چلا ہے اس سے بھی زیادہ چلا ہے تو یہ چلنے کے ساتھ اس میں کاربن بیٹھ جاتی ہے اور کاربن کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے اور کوئی بالکل طریقہ نہیں ہے صحیح صاف کرنا ہے تو اس کو آگ پہ فل لال کرنا ہوگا فل گرم کرنا ہوگا گرم کرنے کے بعد فل گرم ہو جائے جل جائے دھوان وغیرہ نہ دے اس جگہ سے تو پھر اس کو اٹھا لیں تھنڈا ہو جائے تھنڈا ہونے کے بعد اس جگہ پہ تار کو گھمانا ہے یہاں سے نا تار گھماؤ گے تو اس میں جتنی کاربن ہے وہ کچرے بن کے باہر آ جائے گی کیونکہ وہ کاربن جل گئی کاربن جلانے کے بعد یہاں پہ ٹیئیں لگانی ہیں پائپ لگانے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پائپ کی پائپ لگا کے اس میں ایک سو بیس پاؤنڈ ہوا اس میں دینی ہے ہوا دے کی اس کو پانی میں ڈالنا ہے کسی بالٹی وغیرہ میں پانی میں ڈال کی اس کو چیک کرنا ہے کہ کس جگہ سے لیک ہے اگر لیکج کو چیک نہیں کیا تو یہ پھر مسئلہ کر سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ پیتل کی ویلڈنگ ہوتی ہے اور ویلڈنگ جب گرم کرو گے جس جگہ پہ لال ہو گیا تو یہ ویلڈنگ جو ہے یہاں سے سراخ ہو سکتا ہے تو آپ نے پھر چیک ضرور کرنا ہے لال کرنے کے بعد گرم کرنے کے بعد چیک نہیں کرو گے تو پھر اس میں پرابلم آ سکتا ہے گرم نہیں کرو گے تو یہ صاف کبھی بھی نہیں ہوگا ویسے بہت لوگ کہتے ہیں کہ ڈیزل مٹی کا تیل یہ کریں وہ کریں کچھ بھی کر دیں اس میں ہوا بھی انٹر کریں پھر بھی اس جگہ پہ نالیاں بھی بند ہو جاتی ہیں تو اب آپ کو اس میں جو کاربن ہے وہ نکال کے دکھاتے ہیں اس کو جلا کے رکھا ہے اب اس کی انڈ پہ صاف کر کے پھر اس میں ہوا ڈال کے چیک کریں گے جس جگہ پہ سمجھو کہ لیک ہے پھر اس کو گیس ویلڈ کروائیں گے تو آپ کو دکھاتے ہیں اس میں جتنی کاربن پہلے نکالی ہے کچھ نکالی ہے دکھا نہیں سکے ہیں تو اب آپ کو اور کاربن بھی دکھاتے ہیں تو اس جگہ سے یہ سراخ ہے اس کے بڑے اس سراخ سے یہ تار ڈال دینی ہے یہ تربڑ کی تار ہے آپ نے دوسری تار ڈالنی ہے تار کے ساتھ مکمل اس میں جتنا کچھرا وغیرہ ہے وہ نکال آتا ہے یہ تار آگے چلی گئی دیکھ رہے ہو اس طرح سے تار کو گمانا ہے یہ دیکھ لینا خوشک ہے اب اس میں وہ کاربن آئل والی کاربن نہیں ہے تو پھر ایسے کرنا ہے اس میں بہت کاربن ہے یہ کاربن اس سے نکالی ہے خوشک کاربن ہے دیکھ رہے ہو نا یہ آئل ہے لیکن اب یہ بلکل خوشک ہے آواز آواز سنو یہ کاربن ہے یہ آئل ہے اس میں کچھرا تو باریک ہوگا بہت جو فلٹر سے آگے گزر کر آتا ہے لیکن یہ وہی آئل ہے جو کالے آئل گریس نما بن کے اس میں جمع ہوتے رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہو اس میں کتنی خوشک کاربن ہے یہ آئل نہیں اب یہ کاربن جل گئی جلتی ہے تو آٹومیٹک یہ نکل آتی ہے نالیوں سے نا یہ بغیر جلانے کی کبھی بھی نہیں نکلتی ہے نا یہ سب کاربن پڑی ہے کتنا آئل ہوگا کتنی گریس کتنی نالیاں بند ہوں گی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو بہت ساری نا تو اس میں تار ضروری ہے یہ آواز دے رہی ہے خوشک ہے بلکل آئل گریس بن گیا گاڑے آئل جو بن جاتے ہیں پونچ سو چار سو گھنٹہ لوگ چلاتے رہتے ہیں جیسے ہانڈے میں آئل ہوتا ہے نا تو اسی طرح سے ہو جاتا ہے اور کولر تھنڈا کرتا ہے آئل گرم ہوتا ہے گرم آئل میں یہ کاربن آتی ہے جب یہاں سے تھنڈی ہوتی ہے تو دوسرے رخ پہ یہ بیٹھ جاتی ہے دیکھ لیں نا گرم تھنڈی ہوتی ہے تو یہاں پہ جمع ہوتے 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 ایک دن نہ یہ اتنی کاربن بن گئی اب یہ خوشک ہے اس کا اور کوئی حال نہیں گرم کرنے کے بغیر تو ایسا نہ سوچیں کہ یہ لال کرنے کے ساتھ نالیاں خراب ہو جاتی ہیں یا لوہا ڈیمری ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے گرنٹیڈ یہ اس کی اپنی پیتل والی ویلڈنگ دیکھ لو کہ یہ ویلڈنگ بھی نہیں اتری ہے نا تو کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ لوہا کمزور ہو جائے گا لوہ کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے لوہا جب بنتا ہے لال ہو کے بنتا ہے نا ایسا نہیں ہے کہ صاف ہو گیا ہے اس پہ بڑی محنت کرنی ہے محنت کے ساتھ اس کو لگانا ہے پھر ورنہ ایسے لگا دیں تو یہ کچھرا جو ہے نا یہ پیس میں کیم میں کیم کے بوش میں بہت سمجھو کہ وہیں پہ آئل کو روک سکتا ہے رکاوٹ کر سکتا ہے آئل کی وہ پھر بہت نقصان ہے نا تو ایسا مواد کو اب نکالنا ہے کوشش کرنی ہے تاریں بغیرہ اس میں گھما کے پھر پانی سارفو ڈیزل سب حل اس میں کرنے ہیں ورنہ یہ کچھرا اس میں یہ دیکھیں کچھ بھی میں کچھرا ضرور بیٹھتا ہے اب آپ کو اس سائیڈ پہ بھی لکھاتے ہیں یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہو نا کتنا کچھرا ہے اتنی محنت یار کوئی نہیں کرتا ہے جتنی انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے کیونکہ ہم نے پیسے لینے ہیں تو انشاءاللہ حلال کے لیں گے وہ آپ کو بھی پتہ چلے گا یہ دیکھ لیں یہ خوشک ہو گئی ہے اور اس کی گرنٹی ہے کولر کی خراب ہو جائے تو ہم لکھ کے انشاءاللہ دیں گے کہ اس میں مسئلہ نہیں آئے گا کولر میں لیچیج کا یہ ہم نے جو پراسس کیا ہے یہ نالیوں سے نکل کر کچھرا آیا ہے یہ دیکھ رہے ہو بہت موٹا کچھرا ہے جو نالی سے نکل آیا ہے یہ دیکھیں تو یہ سارا نکلتا ہے اتنا کچھ کچھرا جب اس کو آگ لگائیں ورنہ آگ کے بغیر اتنا جو کچھرا ہے نا آئل ہے کالا کربن بنی ہوئی ہے وہ نہیں ختم ہو سکتی ہے یہ دیکھ لیں کتنا کچھ موٹا کچھرا تھا تو اس کا اور کوئی حل نہیں ہے یہاں سے اس کو کٹ کے پھر وہ کام بھی غلط ہے ہو ہی نہیں سکتا ہے نا پھر ایسی وہ جو بناوٹ ہے وہ بناوٹ بھی نہیں بن سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے مضبوط ہے لوہے کہے ڈرنا نہیں ہے کہ اس میں پرابلم ہوں گے مزید دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں کتنا کچھ کچھرا ہے یار اس کی کچھرا بھی موجود ہے اس میں بہت سر کچھرا مزید بھی نکلنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں وہ ابھی بھی آ رہا ہے تو اس میں پانی کا پراسس پانی ڈالنا ڈیزل سرف وہ ابھی باقی ہے اس میں کافی سر پراسس باقی ہے ورنہ یہ پہلے سے بھی زیادہ یہ نقصان دے سکتا ہے یہ جو کچھرا بچہ ہے اس میں پانی سپیڈ کے ساتھ ہوا کو سپیڈ کے ساتھ انٹر کریں گے سارا حل ہوگا ورنہ بتایا ہے کہ نہ نقصان دے سکتا ہے دیکھ رہے ہیں کتنا کچھ موٹا کچھرا نکلائے موٹا کچھرا نکلائے اندر سے بلکل واشہ اگر دکھائی دے رہا ہے بلکل کلیر لوہا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ لوہا وہ جل گیا ہے نا گرم ہوا ہے لال ہو گیا جب لال ہوتا ہے تو وہ سب چیز کو چھوڑ دیتا ہے خراب نہیں ہوتا ہے لال ہونے کے ساتھ دیکھ لیں برش جب اس پہ چلائیں گے تو یہ کلیر صاف ہو جائے گا اور ہر ایک چیز کو نہیں جلانا ہے صرف اس چیز کو جلانا ہے گرم کر کے اس کو چیک کرنا ہے ہر ایک چیز کو ایسا نہیں کرنا ہے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گرم ہونے کے ساتھ ٹیڑی ہو جاتی ہیں غلط ہو جاتی ہیں سلور ہے تو سلور کو گرم کرو گے تو وہ پانی کی طرح بن جائے گی اگر وہ سلور والا ہے نا کولر تو اس کو کبھی ایسا مت کرنا ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کرنا چینل پہ نیو ہو سبسکرائب کرنا کمنٹ بغیرہ کرنا اللہ حافظ